بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 26 نیوز کے ساتھ میں حسن آہان آئے خبروں کا آغاز کرتے ہیں رکھ کرتے ہیں گویٹا کا جہاں پر ہمارے بیورچیف نسار بلوچ کی رپورٹ کے مطابق آج بلوچستان میں کسی بھی ٹیلنٹ کی کمی نہیں بلوچستان کے نوجوانوں میں صلاحیتوں سے بڑا پڑا ہے ایسے ہی ایک بلا صلاحیت فنکار نوجوان ازلان حیدر ہے آج ان سے سوشل میڈیا اسوسییشن کی ٹیم نے مرکزی صدر نسار بلوچ مرکزی جنرل سیکٹر پرنس الہی بکس ریال نے دورا کیا ان کے آفیس مشرقی بائی پاس میں ان کے سٹوڈیوز میں ملاقات کی اس موقع پر بلوچستان کے معروف انکار ازلان حیدر نے بات چیز کرتے ہوئے کہا مجھے چار سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اور مجھے بچپن سے سنگن کا شوق تھا لیکن افسوس بلوچستان کی کلچر ڈپارٹمنٹ اس حوالے سے لوکل فنکاروں کی کسی بھی قسم سے حوصلہ افضائی نہیں کر رہے انہوں نے اسی حوالے سے حکومت بلوچستان وزیر علیہ بلوچستان میر عبدالقدور صوبائی وزیر کھیل ثقافت اور سیکٹری کلچر دیگر حکام بلا سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے لوکل فنکاروں کے لیے حوصلہ افضائی کے لیے انہیں ملکی اور غیر ملکی سطح پر پروموٹ کیا جائیں رکھ کرتے ہیں کوئٹا کا جہاں پر ہمارے بیورچیف نسار بلوچ کی رپورٹ کے مطابق آج دوسرا آل کوئٹا شہید چیئرمن حسین علی یوسی چیمپینشپ زیر سرپرستی سید نادر شاگ قازمی منقد ہوا اس چیمپینشپ میں سات ٹیموں نے حصہ لیا جس کے مہمانے خاص ہزارہ قبیلہ کے معذر شخصیت عزیز اللہ زدہ اور یونس رزوی اور سوشل میڈیا اسوسییشن پاکستان کے مرکزی صدر نسار بلوچ اور اس کی ٹیم نے بھی حصہ لیا چیمپینشپ میں ساتوں ٹیموں کے کھلاریوں نے شاندار فائٹ کا مظاہرہ کیا پاک پتن ریلوے بھاتک کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے نوجوان زخمی کتاب نہ لاتے ہوئے چالبسہ مقتول کیشناکت احمد رضا کے نام سے ہوئی فائرنگ کے بعد نامعلوم ملزمان موقع سے افرار ہو گئے واقعی کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو اور پولیس کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ناش کو ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا نامعلوم قاتلوں کی تلاش جاری ہے اکارہ پاکستان عوامی کسان اتحاد کا کارکنان کی گفتاریوں پر احتجاج پولیس نے ہماری لیجانس میں دو کارکنوں کو گفتار کر لیا کسانوں نے اکارہ بائی پاس ڈی ٹی روڈ بند کر دیا ڈی ٹی روڈ ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا پاکستان عوامی کسان اتحاد کے کارکنوں کو متعلق مقامات پر روکا گیا مرکزی صدر کسانوں کو اکارہ پتوکی سمیت پنجاب بھر میں لاہور جانے سے روکا جا رہا ہے کسان پور امن احتجاج کے لیے لاہور جا رہے ہیں جائز مطالبات تسلیم ہونے تک پیچھے نہیں ہٹیں گے پولیس کی جانب سے کارکنوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے پولیس کا اگر یہی ہار رہا تو ہر شہر بند کر دیں گے نیوز بلوٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپٹیٹ کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ 26newsht.tv آپ ہمیں یوٹیو فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں